اگر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسے کماؤں گا قطن اسے نہیں کمانے دیے جائے کرونا وبا کے باعث پیدا ہونے والی مشکل حالات میں رمضان المبارک کے دوران قوم کی مجبوری سے فیدہ اٹھانے والوں سے حکومت پنجاب اہنی ہاتھوں سے نپٹے گی انصداد زخیرہ اندوزی آرڈینس 2020 کے مطابق اب زخیرہ اندوزی ایک ناقابل زمانہ جمع قرار دے دیا گیا ہے آرڈینس کے مطابق تین سال قیت کی سزا اور باززاب شدہ مال کا پچاس لسے بطور جرمانہ ادا کرنا ہوگا تمام ازلا کے ڈی سی کسی بھی جگہ بغیر ورنڈ کے چھاپے مار شکے گی زخیرہ اندوزی کیس میں زبط شدہ مال ٹیپٹی کمیشنر نیلام کرنے کے مجاز ہوں گے نیلامی سے حاصل شدہ رقم منافع بکس بینک اکاؤنڈ میں جمع کروائی جائے گی غلط بیانی کرنے والے ڈیلرز ٹاکس کو دس لاکھ ربے جنمانہ ہوگا جو اپنی اشیاء کو ڈیکلیئر کر دے گا وہ زخیرہ اندوز نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز کرونا سے پہلے بیس ارپے کی تھی تو اب کوئی اس کو ہزار پے کی بیچ نہیں سبائی وزیر سنت اور تجارت میں اسلم اکبال نے پنجاب میں نافذ نئے استدادی زخیرہ اندوزی آرڈینس دو ہزار بیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ آرڈینس لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ کرونا وارس کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ بارڈر بند ہیں بیسیکلی سمان ایک دوسرے کے ملک کے اندر تجارت نہیں ہو سکری لیکن کچھ منافع خور زخیرہ اندوز لوگوں نے ان تمام چیزوں کو سٹور کر لیا ہے تاکہ وہ عوام کا اتصال کر سکے فیڈل گورنمنٹ نے اسلامباد کے لیے ایک آرڈینس جاری کیا اسی آرڈینس کے اندر جو چیزیں تھی وہ ہم نے پنجاب کے اندر بھی امپلیمنٹ کی ہیں سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سلم اقبال کا کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں کرنے کا مقصر یہ ہے کہ کوئی بھی منافع خور نجائز فیدہ نہ اٹھا سکے اور عوام کا اتصال نہ کر پائے اس طرح حکومت کی ریڈ بھی قائم ہو سکے گی اور عوام کو سستی اشیاء خردنوش بھی میسر آسکے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آفتاب نیوز ایک مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب دیجئے